اسلام علیکم میں ناہید ہوں آپ گلوبل انسائٹ دیکھ رہے ہیں آج میں سب سے پہلے پانچ چیزوں کے نام لوں گی اور اس کے بعد آج کے بلکہ اس سال کی سب سے بڑی خبر کی طرف ہم بڑھیں گے اور پھر انیلیسز کریں گے کہ وہ کیسے ہو گیا موجزہ نمبر وان ڈس انفو لیب انڈین کرانیکلز انڈیا کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے کھل جاتا ہے ارنیب گو سوامی پلواما حملے کا جو پلان ہے اس کی چیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں ان کے اس کے تانے بانے جوڑے ہوئے تھے نمبر تین جو بائیڈن پولیسی جو انہوں نے آتے ہی کہہ دیا کہ میں فاشسٹ جو مومنٹس ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتا جرمنی کا بھارت کو اسلاح بیچنے کا انکار بھارت کی عرب ممالک کے ساتھ دوست تھی اور نمبر چھے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بھارت کے اصل چہرے کو پوری دنیا کے سامنے دکھانا اور امن کی کوششوں کو ہر جگہ لے کے جانا اور کشمیر کے مسئلے کو ہر فورم پہ اٹھانا اب ہم آ جاتے ہیں آج کی بڑی خبر بلکہ جس کو میں نے کہا ہے کہ آج اس سال کی سب سے بڑی خبر ہے اور مہینہ بھی فروری کا ہے دوہزار انیس کا فروری آپ میں سے بہت سوں کو یاد ہوگا کہ دوہزار انیس کے فروری کے انہی تاریخوں میں یہ پچیس چھبیس کی درمیان میں ہوا ہے اور وہ چھبیس ستائیس کے درمیان میں ہوا تھا بہت ایک یادگار ایونٹ ہے ہماری ہسٹری کا بالا کوٹ سٹرائکس اور سرجیکل سٹرائکس جن کا ہم نے بڑا اچھا سا جواب بھی دیا تھا اور وہ بھی لنگڈ دھیم پلواما کے ساتھ بہرحال اس دفعہ فروری بہت اچھی خبر لے کر آیا اور یہ تاریخ جو ہے یہ بھی بہت اچھی خبر لے کر آئی ہے اور تاریخ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ڈیریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز نے ایک دوسرے کے بنیادی معاملات اور تحفظات کو دور کرنے اور لو سی پر جنگ بندی پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق کیا ہے اور اس اتفاق میں سیز فائر بھی شامل ہے لو سی پر کرنا اس سے کیا کیا فوائد ہوں گے پاکستان کو اور کشمیریوں کو اور عوام کو ادھر اس سائیڈ کی اور اس سائیڈ کی اس پہ بھی ہم بات کریں گے دونوں اطراف کا جو مشترکہ بیان ہے وہ بھی آج جاری ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی اور جو میں نے پانچ واقعات جس کا میں نے ذکر کیا سب سے پہلے ان کو ایک ایک کر کے پہلے اس کا تجزیہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ڈس انفل لیب پہ آ جائیے اور انڈین کرانیکل کے نام سے پوری دنیا میں جو فیفت جنریشن وار کی ایفٹس تھیں بھارت کی وہ سب کے سامنے آ گئیں اور یورپین یونین میں یورپی پارلیمنٹ میں اور پوری دنیا میں جو غلط خبروں کے تحت اور غلط پروپیگنڈے کے تحت پاکستان کا جو موقف ہے اس کو دبایا جا رہا تھا کشمیر کا موقف ہے امن کا موقف ہے اس کو دبایا جا رہا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا اس کے بعد پلواما کے بارے میں بہت انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چھپتا رہا اور بھارت بھی بہت آہو بقا کرتا رہا کہ جی پلواما انسیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان نے کروایا لیکن ارنب گو سوامی جو بھارت کے میڈیا کا چہرہ تھا انڈین میڈیا کا چہرہ تھا جو ارنب گو سوامی جو نمبر ون اینکر تھا اس کی چیٹ نے میڈیا کا تو کیا بھارت کی افواج کی سیکیورٹی اور ڈیسیجن کے بھی چہرے کو آشکار کر دیا اس کے بعد جو بائیڈن پولیسی کا میں نے ذکر کیا ہے جب تک ڈانلڈ ٹرم پریزیڈنٹ تھے اس وقت تک جو کیمسٹری تھی مودی کی اور ڈانلڈ ٹرم کی وہ بہت زیادہ ملتی تھی وہ بھی فاشیسٹ اور وہ بھی فاشیسٹ دونوں جو ہیں ایک ہندو توہ اور دوسرا اپنے یو ایس میں جس طرح سے انہوں نے کیا امیگرینٹس کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اور اس کے بعد جرمنی کا میں نے اور ان سب واقعات پہ ایک ایک واقعے پہ میری ویڈیو موجود ہے میری چینل پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں جرمنی نے کس طرح اپنے کیے ہوئے معاہدے جو ہیں وہ اسلحہ جو بیچتا تھا جرمنی بھارت کو ان کو توڑا ہے ان کو ختم کیا اور یہ کہا ہے اس بیس پہ توڑا ہے کہ بھارت جو ہے اسلحہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس کے بعد جناب بھارت کی جو معاملات ہیں جو دوستی کے ہاتھ ہیں وہ عرب ممالک کے ساتھ بھی بڑھتے ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ اس کا لنک آج کی چیزوں کے ساتھ کیسے ہے ان سب کو میں لنک آؤٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیگوسییشنز اور اپنے مسئلے کو بار بار اٹھانا کتنا اہم ہوتا ہے بھارت کی جو عرب ممالک کے ساتھ دوستی کی پینگیں ہیں اور کوششیں ہیں بڑھانے کی وہ جس حد تک بھی گئی ہیں اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ تمام عرب ممالک کے بہت اچھے تعلقات پہلے سے ہیں اگر آپ کو یاد ہو ریسنٹ جو اوائی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اوائی سی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی سعودی سائیڈ سے جو ریپریزنٹیو تھے جو فرما رہا تھے انہوں نے یہ صاف بات کی تھی کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو پرامن طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کومن فرنڈز ہیں دونوں سائیڈ کے جو انڈیا اور پاکستان کے عرب کی طرف ظاہر ہے بھارت بھی اپنے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو کومن فرنڈز کی طرف سے بھی ایک جیسچر ایک پریشر ہو سکتا ہے بنا ہو انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی جیسچر دیا ہو تو ان ساری چیزوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح ایک پریشر ایک سوفٹ پریشر ضرور بیلٹ ہوا ہے بھارت کے اوپر اور اس کو ڈاؤن ہونا پڑا ہے جو اپنی اتنی فاشسٹ پولیسیز کے ساتھ چل رہا تھا بھارت اور مودی کی جو ایک پولیسی تھی اور ایل او سی پر روز فائرنگ روز فائرنگ روز گولہ بارود اور لوگوں کے گھر جلا دیا جاتے تھے اور اب میں آتی ہوں کہ فوائد کیا ہوں گے اس ایل او سی پر جو جنگ بندی کے اور سیز فائر کے اگر آپ نے کبھی ایل او سی کے ادھر اور ادھر رہنے والے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو تو ان کو بیسک جو لائف کے حقوق وہ بھی بیچاروں کو ایکسرسائز کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ان کے سکول مہینوں مہینوں بند رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر نہیں نکالتے ہوا میں سانس نہیں لے سکتے چھپکے مورچوں میں زندگیاں گزارتے ہیں اور وہ بازار میں نہیں جا سکتے کھانا تک پکانے میں رات میں ان کو اگر کوئی آگ جلالیں لائٹ جلالیں تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ جائے گا اور آئے دن ڈیتھ اور شہادتیں ان کے لیے ایک روٹین بنی ہوئی ہیں ان کے گھر ختم کر دیا جاتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پوزیٹیو ہوئے میں جائیں گی اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور یہ اقدام دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو جنگ کے عزائم تھے وہ ہار رہے ہیں اور جو امن پسند ہیں وہ جیت رہے ہیں جی اس سے پہلے میں نے آپ کو وی لگ کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ میں بیان جو جاری ہوا ہے وہ بھی بڑے اچھا بیان ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس کی لینگویج جو ہے وہ بھی آپ کو بڑی اچھی لگے گی سن کے بیان ہے انڈیا اور پاکستان کی فوج کے ڈی جی ایم موز کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک اچھے ماحول میں لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے سرحدوں پر پائیدار امن کے لیے ڈی جی ایم موز نے ایک دوسرے کے خدشات جو پر تشدد واقعات کا باعث بنتے ہیں کو حل کرنے پر اتفاق کیا ہے انڈیا اور پاکستان نے 24 اور 25 فروری کی درمیانی شب سے LOC پر سیز فائر برقرار رکھنے کی حامی بھری ہے دونوں جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے تمام سیکٹرز پر فائر بندی کے حوالے سے تمام معاہدوں اور سمجھوتوں پر سختی سے عمل کیا جائے گا مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہارٹ لائن رابطہ برقرار رکھا جائے گا بارڈر فلیگ میٹنگز کے ذریعے ہر قسم کی غلط فہمی کو بھی دور کیا جائے گا اور آپ کی صرف ریکارڈ کے لئے میں بتا دوں کہ اس سے پہلے ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ دوہزار تیرہ میں ہوئی تھی یہ بیچ میں جو اتنے سارے سال ہیں وہ اسی طرح کی حالات میں گزرے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا نے سن دوہزار پندرہ کے بعد سے کسی بھی تناظر میں پہلا مشترکہ بیان جاری کیا ہے یہ دوہزار پندرہ کے بعد تو اس کو ایک بہت خوشائند چیز لینا چاہیے اور فرسٹ ڈراؤپ لینا چاہیے اس کو اور جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈائلاغ یا سوفٹ پار کو یوز کرنے سے اس طرح کے اہداف حاصل نہیں ہو سکتے تو بہت سارے تجزیہ نگار ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں کہ جنگ جو ہے اس معاملے کا حل نہیں ہے جنگ کشمیر کے مسئلے کا حل بھی نہیں ہے تو آج کا جو بیان یہ جو آیا ہے اور یہ میٹنگ ہے اور یہ جو پیش رفت ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بات بلکل درست ہے کہ جنگ کی بجائے ایک میز پر بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں وہ زیادہ دیرپا اور زیادہ موثر ہوتے ہیں وہ فائدے میں جاتے ہیں عوام کے اور دونوں ممالک کے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اسی طرح کے کوئی پریشر اگر ہم بلٹ کر پائے اور سالسی ہوتی رہی اور پولیسیز انٹرنیشنلی بھی چینج ہوتی رہی چیزوں کو دیکھنے کے جاننے کے بعد پرکھنے کے بعد بھارت کی پولیسیوں کو دیکھنے کے بعد تو ہو سکتا ہے کوئی ایک دن آئے بلکہ ہمیں امید ہے کہ ایک دن آئے گا جب کشمیر کا مسئلہ بھی اسی طرح ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ناہیت کو دیجئے اجازت اللہ نیم